بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی پوچھتے ہیں فہش چیزیں دیکھنے سے جو شرمگاہ سے پانی نکلتا ہے تو کیا غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں بعض دفعہ انسان گندی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے فہش چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے گندی موویز دیکھ رہا ہوتا ہے یا کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد شرمگاہ سے لیس در پانی نکلتا ہے اپس میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کسی لڑکی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے بھی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو شہوت سے پانی نکلتا ہے دیکھیں سونی میں نے ایک بات کہہ دی اگر اس وقت پانی نکلے چھوڑا سا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں ایک ہے کہ شہوت کے ساتھ پانی نکلنا کود کر پانی نکلنے کے بعد آپ کا یہ شرمگاہ ہے وہ سکڑ جائے عورت کے بات وہ تھنڈی ہو جائے یہ تو اس کو کہتے ہیں مری یہ نکلی ہے تو اسے غسل واجب ہو جائے گا آپ کو غسل کرنا پڑے گا لیکن جو لیس در پانی نکل رہا ہے اس لیس در پانی سے اور شہوت بڑھ رہی ہے اس کو کہتے ہیں مزید اس کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوگا ہاں اس کے نکلنے سے موزر ٹوٹ جائے گا ہاں یہ جسم کے جس حصے میں لگے گا یہ پانی جسم کے جس حصے میں لگے گا جس کپڑے میں لگے گا وہ کپڑا نا پاک ہو جائے گا تو معلوم ہوا جو فہش چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو گناہ ولک مسئلہ ہے ان کو دیکھتے ہوئے کسی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کسی اچھے چیز کو دیکھتے ہوئے کسی بوری چیز کو دیکھتے ہوئے اچھے چیز سے بڑا تو بیوی کو دیکھتے ہوئے کسی بوری چیز کو نا بھارم کو دیکھتے ہوئے لہزر پانی جو نکلتا ہے اس کے نکلنے کے بعد وہ سکڑتا نہیں ہے بلکہ اور سختی کے اندر آ جاتا ہے شرمگا تو اس کو کہتے ہیں وہ بزی ہے بزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا وہ تو ٹوٹ جاتا ہے اگر شہوت سے نکل جاتا ہے پانی اس صورت کے اندر غسل واجب ہو جائے گا دعا بیاد رکھیں چنل کو سبسکرائب کیجئے سلام علیکم